اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ فر دوستو بہت سارے لوگ زینوں میں خیال ہوتا ہے کہ غیر ضروری جگہ لگا پودا جو کہ ضائع ہو رہا ہو اس کا کیا کریں وہ ضائع ہو جائے گا مر جائے گا تو اس کو ہم کس طرح سے سنبھالیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو پودا ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ غیر ضروری جگہ پہ لگا ہوا ہے اور اس کو ہم نے نکالنا ہے اور دوسری جگہ ہم نے شفٹ کرنا ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ صدہ باہر کے پودے لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک غیر ضروری جگہ پہ لگے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں تو آج میں اس کو شفٹ کرنے کا ٹرانسفر کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو شروع اس لئے کے آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کو ٹرانسفر کس طرح کیا جاتا ہے تو دوستو اپنی ویڈیو کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہ پلانٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ کے گھانسوں میں الجھاوائے اور بہت بری حالت ہوئی گی اس کی تو ہم اس کو یہاں سے نکالیں گے اور دوسری جگہ ہم اس کو شفٹ کریں گے تو وہ اس کے لئے ہمیں ایک عدد خرپے کی ضرورت پڑے گی ایک عدد خرپی کی ضرورت پڑے گی اور اس کی مدد سے ہم اس پودے کو نکالیں گے تو دوستو اس کو باغور دیکھئے گا کہ ہم کس طرح اس پلانٹ کو نکال رہے ہیں اور یہ کس طرح شفٹ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے چاروں طرف جو ہے ایک ہول کریں گے بڑا تاکہ اس پلانٹ کو گھانچی کے ساتھ ہم پورا باہر نکالیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو ابھی پورا ایک عدد خرپے کی مدد سے ہم اس کے سائڈے چھیل دیں گے اور اس کو چھیلنے کے بعد جو ہے ہم پورا اس کو گھانچی کے ساتھ نکالیں گے تو اس کو غور سے دیکھے گا کہ بلکل صفائی کے ساتھ گھانچی ٹوپنے نہیں چاہیے اور بلکل ایک دم ایسے ہی نکلے جیسے کہ آپ کملے سے پودے کو باہر نکال کے شفٹ کرتے ہیں جی اے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سائڈو پہ ہول کیا جا رہا ہے اور اس کو بلکل چاروں طرف سے بڑا ہول کر کے ہم اس کو باہر نکالیں گے تو دوستو خیال اس میں رکھنا ہم نے بار بار اسی بات کو میں دھورا رہا ہوں کہ اس کو ہم نے خیال یہ کرنا ہے کہ اس کی گھانچی ٹوٹ نہیں چاہیے کیونکہ اگر اس کی گھانچی ٹوٹ گئی تو یہ پودا ضائع ہو جائے گا کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب پودے کی جڑ ہل جائے گی اور اس کا مٹی جو اس کے سائڈوں میں لگی ہوئی ہے جس کو ہم عام زبان میں گھانچی کہتے ہیں تو اگر وہ ٹوٹ جائے گی تو پودا مر جانے کا اندیشہ ہے تو پودا مرنا نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر سے بات ہے یہ جاندار چیز ہے اور اس کو اسی طریقے سے نکالنا ہے ہم نے کہ یہ باحفاظت نکلے اور دوسری جگہ شپٹ ہو جائے تو دوستو یہ اب سائٹ کا ہول جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کھرپی کی مدد سے سائٹوں سے چھیل دیں گے اور چھیلنے کے بعد جو ہے اس کو بلکل ایک گمبلے سے جسے گھانچی نکلتی ہے اس طرح سے ہم بنا دیں گے تاکہ بلکل بہ آسانی باحفاظت یہ باہر آ جائے دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ سائٹوں سے بلکل چھیلا جا رہا ہے اس کو اور چھیلنے کے بعد اس کی مٹی کو باہر نکالا جا رہا ہے اور مٹی جب باہر نکل جائے گی تو یہ گھانچی کے نیچے جو آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے کروس میں چھیلنا ہے یعنی جیسے نیچے سے ہم اس کو الگ کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹوں سے چھیل رہے ہیں اس کو اور اس کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب یہ مٹی نکالنے کے بعد اس کو ہاتھ سے ہم پکڑیں گے جب یہ مٹی نکل جائے گی اس کی تو اس کو سائٹوں سے چھیلنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کو باہر نکالیں گے یہ سب سے پہلے نیچے کی جو مٹی ہے اس کو چھوڑائے جائے گا تاکہ یہ الگ ہو جائے اب یہ دیکھیں آپ یہ نیچے سے بلکل ایک گملے کی طرح گھاچی بن چکی ہے اس کی اور گملے کی طرح گھاچی بننے کے بعد نیچے اس کے کھرپی مار کے ہم اس کو الگ کریں گے تاکہ بلکل بحفاظت یہ باہر آ جائے تو اب یہ اس کا مرحلہ جو ہے پورا ہو چکا ہے اور یہ مٹی کو صاف کر کے اب اس کو الگ کرنے کی بلکل تیاری ہو چکی ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پودا نکالنے میں کس طرح حفاظت کرنی ہے یہ مٹی ہم نے اس کو الگ کر کے یہ باہر اس کو نکال دیا ہے اور دوستو یہ گھاچی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی سائیڈوگ سے بلکل نہیں ٹھوٹی ہے اور یہ باحفاظت پودا باہر آ گیا ہے تو چلتے ہیں اس کو اب ہم شفٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں کس طرح ہم شفٹ کرتے ہیں دوستو ہمیں دوسری جگہ پہ ایک ہول کی ضرورت ہوگی تاکہ زمین میں گڑھا کر کے اور جتنی بڑی گھاچی اتنا بڑا ہم نے گڑھا کیا ہوا تھا اس کو اور اس کو ہم گھاچی کو گڑھے میں اتار کے چاروں طرف سے اس کو دبا دیں گے گھاچی رکھتے ہوئے بٹھاتے ہوئے اس کو بلکل نہیں ٹوٹنی چاہیے تاکہ پودا ضائع نہ ہو اور جب آپ اس کو زمین میں دبا دیں دبانے کے بعد اگرچہ پودا بہت زیادہ گر رہا تو اس میں سٹک لگا دیں ورنہ پھر وہ ایک دن بعد خوش سیٹ ہو جائے گا تو دوستو دیکھیں یہ اس کو ہم نے اب زمین میں دبا دیا ہے دوستو پودا لگ چکا ہے آپ کے سامنے یہ موجود ہے آئے اس کو دوسری جگہ ہم نے شفٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ پانی ڈالنے سے پودے کی جان جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کو طاقت ملتی ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نائٹ آف ایک کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات